موسیقی اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے ساتھ اورنج کیک کی ریسپی شیئر کروں گی بہت ہی آسانی سے بہت ہی سوفٹ کیک آپ گھر میں تیار کر سکتے ہیں تین عدد انڈے لے لیں اور اس کی وائٹس اور یورک سیپرٹ کر لیں سب سے پہلے ایگ وائٹس کو مشین کی مدد سے اچھی طرح سے بیٹ کر لیں آپ چاہیں تو اس کو ہینڈ ویسٹ کی مدد سے بھی بیٹ کر سکتے ہیں اس کو ہم اتنا بیٹ کریں گے کہ یہ بلکل فلفی ہو جائے اب 3 ایگ یورکس لے لوں گے اور اس میں میں ایک کپ چینی کا ڈالوں گے چینی کا ریشپ آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس کو میں اتنا بیٹ کروں گے کہ اس کا کلر چینج ہو کر وائٹ ہو جائے اب ہم اس میں ہاف کپ آئل کا ڈال دیں گے اور اس کو پھر سے بیٹ کر لیں گے اب اس میں ون ٹی سپون ونیلا ایسنس کا ڈال دیں اور اس کو پھر سے بیٹ کر لیں اب اس میں ون فورتھ کپ اورنگ جوز کا ڈال کر اس کو پھر سے بیٹ کر لیں اب میں اس میں ایگ وائٹس شامل کر دوں گی اور اس کو بلکل ہلکے ہاتھ سے مکس کر لوں گی جی ویورز بڑا زبردار سا سمودھ بیٹر ہمارا تیار ہو چکا ہے اب آپ ایک اورنج لیں اور اس کو اچھی طرح سے دھولیں اس کا اورنج پارٹ گریٹ کر کر تقریباً ہاف ٹی سپون آپ بیٹر میں مکس کر دیں اب اس میں ون ٹی سپون بیکنگ پاورڈر کا ڈال دیں ساتھ ہی ہاف ٹی سپون بیکنگ سوڈا شامل کر کر ان سب کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اب میں ون اینڈ ہاف کپ میدے کا لوں گی اور اس کو تھوڑا تھوڑا کر کر بیٹر میں ڈالیں گے اور ہم اس کو مکس کرتے رہیں گے اب بیکنگ پینڈ کو اویل کی مدد سے گریز کر لیں اس کے اوپر بٹر پیپر رکھ دیں اور اس کو دوبارہ سے گریز کر لیں اب سارا بیٹر اس کے اندر پور کر دیں اس کو ٹیپ کریں تاکہ اس میں سے ساری ائر نکل جائے کسی بھی پتیلی یا پینڈ کو پانچ منٹ کے لیے پری ہیٹ کر لیں اب پینڈ کو اس میں رکھ دیں اور اس کو کور کر دیں اس کو میں تقریباً 35 منٹ کے لیے پکا لوں گی جی ویورز 35 منٹ ہو چکے ہیں اب ہم کیک کو چیک کر لیں گے اب اب وڈن سکوئر کی مدد سے کیک کو چیک کر لیں اگر تو یہ بلکل صاف نکلے تو اس کا مطلب ہے کیک تیار ہے گلیز تیار کرنے کے لیے ایک پین میں دو کپ اورن جوس کا ڈالیں ساتھ ہی ایک کپ چینی کا ڈال کر اور اس کو پکا لیں اس کو اتنا پکانا ہے کہ چینی بلکل میلٹ ہو جائے اب ایک ٹی سپون کون فلر تھوڑے سے پانی میں گھول کر مکس کر لیں اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے سیرپ میں ڈالیں اور ساتھ ہی چمچ چلاتے رہیں جی ویورز دو سے تین منٹ میں یہ بڑا اچھا سیرپ تیار ہو چکے اس کی کنسیسٹینسی اس طرح ہی ہونی چاہیے اب میں کیک کو وڈن سکیور کی مدد سے پرک کر لوں گی اب اس پر ون فورتھ کپ اورنج جوس کا ڈال دیں اب اس کے اوپر تیار سیرپ ڈال دیں اور اس کو سیٹ ہونے کے لئے ہاف اینار کے لئے چھوڑ دیں ایک اورنج لے کر اس کو اچھی طرح سے دھولیں اور اس کو اس طرح کی شیپ میں گول گول کاٹ لیں اس کو گول گول گھوماتے ہوئے اس کا ایک فرار تیار کر لیں اور کیک کے ایک سائیڈ پر جی سیٹ کر لیں اور اگر آپ چاہیں تو ڈیسیکیٹڈ کوکنٹ سے بھی اس کو ڈیگور کر سکتے ہیں جی ویورز زبردہ سا کیک ہمارا تیار ہے اب میں اس کو کٹ کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنا سوفٹ کیک تیار ہے موسیقی